موسیقی موسیقی نمبر دس پر ہم بات کریں گے ناظرین محترم یہ دنیا کے خطرناکترین کتوں میں سے ایک ہے یہ کتے ہنیا جزائر افریقہ یورپ امریکہ میں پائے جاتے ہیں اس کا وزن سو سے ایک سو پچیس پاؤن تک ہوتا ہے اور انچائی چس سے چھبیس انچ ہوتی ماضی میں ان کو شکار اور جنگوں کے لیے تربیت دے کر استعمال میں لائے جاتا تھا یہ ناقابل یقین طاقت ہے اور وہ واقعی خوفناترین جانوروں میں شمار ہوتا ہے نومے نمبر پر ناظرین محترم ہم بات کریں گے بریسا کنارو کتوں کی یہ نصل افریقہ میں پائے جاتی ہے اس کا وزن تقریباً سو سے ایک سو پچیس پاؤن تک ہوتا ہے اور انچائی چس سے چھبیس انچ تک ہوتی ہے یہ خطرناک قسم کے کتے ہوتے ہیں اور اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے عام طور پر شکار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بریسا کناریوں کا کتہ مالک کا خاصہ وفادار ہوتا ہے آجوے نمبر پر ہم بات کریں گے ناظرین محترم چاؤ چاؤ دنیا کا آج نمبر کا یہ خطرناک کتہ ہے وہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے یہ چین میں پایا جاتا ہے اس کا وزن چالیس سے پینسٹھ پاؤنڈ انچائی پائیس سے اٹھارہ انچ ہو دیکھنے میں چاؤ چاؤ بہت پیارا لگتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اجازت کے بغیر چاؤ چاؤ کے مالک کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جارہانہ حاصل میں سے ایک ہے وہ شکار اور چرواؤں کی مدد کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے ساتھ و نمبر پر ناظرین ہم بات کریں گے ڈابر مین ڈابر مین جرمنی میں پایا جاتا ہے اس کا وزن پیسٹھ سے نوے پاؤنڈ اور انچائی چھبیس سے اٹھائیس انچ تک ہوتی ہے جو بنیادی طور پر حفاظت اور دفاع کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ مالکان کی وفاداری کے لیے مشہور ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کتوں کو عام طور پر حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے چھتے نمبر پر ہم بات کریں گے لیسکن مالا میوٹ یہ ایک تیز اور خطرناک جانور ہے اس کو گھروں میں اس وجہ سے نہیں رکھا جاتا کہ یہ شمالی امریکہ کا مشہور کتہ ہے اس کا وزن ایک سو دس سے اسی پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور انچائیس سے اٹھائیس انچ تک ہوتی ہے لیسکن مالا میٹ دو ستانہ کتوں میں شمار ہوتا ہے لیکن اگر وہ بور ہوتے ہیں تو وہ تواہ کن بن سکتے ہیں یہ بہتر ہے ان کتوں کو شہر سے دور کسی گاؤں میں رکھا جائے اچھوے نمبر پر ہم بات کریں گے ہاکی ہرس کی ناظرین موطرم یہ کتے سائیبیریا میں پائے جاتے ہیں اس کا وزن تقریبا 25 سے 35 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اس کی انچائی 20 سے 24 انچ تک ہوتی ہے اس کی بہت طاقتور اور ذہین کتوں میں شمار ہوتا ہے لیکن اس کی تربیت ایک پیچیدہ کام ہے یہ کتے دنیا کے ہترین خوبصورت کتوں میں شمار ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نیلی اور بال بھی خوبصورت ہوتے ہیں یہ کتے بہت زیادہ مہنتی اور وخدار بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ دوسرے جانور کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین مہتروں چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے باکسر کتے سے متعلق ان کتوں کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین کتوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں ان کا وزن تقریباً 50 سے 24 پاؤنگ ہوتا ہے چائی 20 سے 25 انچ تک ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے کھیل سکتے ہیں وہ ہرک اور چنچل نسل ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے زیادہ اکور ہوتے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں ان کتوں کو لکھیں گے تو یاد رکھئے کہ یہ کتے دنیا کے سب سے خطرناک ترین کتوں میں سے ایک ہیں تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ناظرین جرمن شیفر کے متعلق یہ جرمن نسل کے کتے ہوتے ہیں ان کا وزن 70 سے 85 کے لگ بگ ہوتا ہے اور انچائی 22 سے 26 انچ تک ہوتی ہے جو لوگ کتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے وہ بھی جرمن شیفر کو بہت آسانی کے ساتھ پہچان لیتے ہیں جرمن شیفر ہنگر کا پسند دیدہ رہا ہے اس لیے اس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے یہ کتے بھیڑیے جیسے دیکھتے ہیں جن کا رن پیلا ہورا کالا ہوتا ہے جرمن شیفر کو پولیس کی مدد کے لیے مجرم کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کتوں کے سونگنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو بہترین گارڈ بھی مانا جاتا ہے ان کتوں کی ٹریننگ صحیح نہ ہو تو انسان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں انیس سو نینانوے میں جرمن شیفر کو شروع میں بھیڑیے چرانے والے اسے استعمال کیا کرتے ہیں جرمن شیفر کو پاکتور اور وفاداری کی وجہ سے اس کو بہت سے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ناظرین راٹ وائلر کے متعلق یہ جرمن نسل کا کتہ ہے اس کا وزن چاسی سے ایک سو دس پاؤنگ تک ہوتا ہے اس کی انچائی 23 سے 27 انچ تک ہوتی ہے راٹ وائلر کتوں کی بہتری نسلوں میں سے ایک ہے وہ طاقتور جبدے کے ساتھ طاقتور کتوں میں شامل ہوتا ہے یہ عام طور پر اجنبیوں اور دوسرے کتوں کو پسند نہیں کرتے راٹ ویلری یا نام جرمن کے ایک شہر راٹ ویل سے ملا جہاں سے ان کتوں کا آغاز ہوا راٹ وائلر ایک خطرناک نسل کا کتہ ہے راٹ وائلر پولیس کے ساتھ کام کرنے والے کتوں میں سے ایک ہے اور یہ لوگوں کی حفاظت کے لیے بہت مشہور ہے یہ انسان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر ان کتوں کو زیادہ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکے لیکن یہ عام طور پر مالکوں پر حملہ نہیں کرتے اپنے لیے خطرناک محسوس کرنے پر دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں یہ مضبوط اور طاقتور بھی ہوتے ہیں اس وقت دنیا میں کم و بیش اس کتے نے اٹھارہ سو لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے راتوائلر دنیا میں سب سے زیادہ مقبول نسلوں میں سے ایک ہے وہ طاقتور جبڑے کے ساتھ ایک طاقتور کتہ بھی ہری وہ عام طور پر اجنبیوں اور دوسرے کتوں کو پسند نہیں کرتے اگر وہ سوچتے ہیں ان کے مالکان خطرے میں ہیں تو وہ خطرناک ہو سکتے ہیں ناظرین مہتروں نمبر ون پہ جو یہ کتہ جس کی نسل کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کتے کا نام پٹ بول ہے یہ کتہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کا وزن 30 سے 55 پاؤنڈ ہوتا ہے اس کے انچائی 18 سے 22 انچ تک ہو سکتی ہے پٹ بول نی طاقت کے باعث بدترین کتوں میں شمار ہوتے ہیں اس کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین کتہ سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ سے امریکہ میں ہر سال 28 اموات ہوتی ہیں ان کتوں کو لڑائی اور حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس نے مالک کے ساتھ بہت وفادار ہوتا ہے اور یہ بہت جل انسانوں کے ساتھ بھل مل جاتا ہے اس کا بچوں کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ ہوتا ہے اس نسل کے کتے مالکان کے غلط سلوک کی وجہ سے جل غصے میں آ جاتے ہیں 1991 کی ایک ریپورٹ کے مطابق پٹ بول کے حملوں میں 94 فیصد ان کو اکسایا جاتا ہے اور امریکہ میں پٹ بول کے حملوں میں تقریبا 4300 اموات ہو چکی ہیں اس طرح ان کتوں کو پالنا ایک اچھے شوق کے ساتھ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے تو ناظرین محترم یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ نگبان